مجزر بن زیاد بلوی انساری سیدنا مجزر رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بلی سے تھا ان کا خاندان خزرج کی شاخ بنی غنم کا حلیف تھا ان کا مکمل نام مجزر بن زیاد بن عمر بن اخرم البلوی ہے زمانہ جہلیت میں انہوں نے قبیلہ عوث کے ایک نام پر سردار سوید بن سامت کو قطر کر ڈالا عویس اور خزرج میں پہلے ہی مقاسمت تھی سوید کے قطل کے واقعے نے اس مقاسمت کو شدید تر کر دیا تھوڑے ہی دنوں کے بعد جنگ باس پیش آئی جس میں عوث اور خزرج نے ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں کوئی قصر اٹھانا رکھی لڑائی میں اگرچہ خزرج کو شکست ہوئی لیکن عوثی بھی بہت خستہ حال اور نظار ہو گئے عوث اور خزرج کے یہی لیلو نہار تھے کہ اسلام کی کرنے یسرب یعنی آج کے مدینہ پر پڑی اور دونوں قبیلوں کے لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے لگے یہاں تک کہ عوث اور خزرج دونوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دونوں قبیلوں کے درمیان مسالحت کروا دی سیدنا مجزر رضی اللہ تعالیٰ انہو اسی زمانے میں شرف اسلام سے بہرہ ور ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی زندگی یکسر راہ حق میں وقف کر دی دو حجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزبہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو جن سرفروشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمرکابی کا شرف حاصل ہوا سیدنا مجزر رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی ان میں شامل تھے لڑائی سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو تاقید فرمائی کہ اگر اس نائے جنگ میں تمہارا ابو البختری سے سامنا ہو جائے اور تم اس پر قابو پالو تو اس کو قتل نہ کرنا اتفاق سے دوران قتال سیدنا مجزر کا ابو البختری سے سامنا ہو گیا سیدنا مجزر نے اس سے فرمایا کہ رسول اللہ نے تمہارے قتل کی ممانیت فرمائی ہے لہذا تم کو چھوڑتا ہوں ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک رفیق جنادہ بن ملائحہ لحسی بھی مقہ سے آیا تھا اور اس کے مال و مطاقی نگرانی کر رہا تھا ابو البختری نے دریافت کیا کیا میرے ساتھی کو بھی چھوڑتے ہو سیدنا مجزر نے فرمایا نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف تمہارے بارے میں حکم دیا ہے اس کے بارے میں ہدایت نہیں دی ابو البختری نے کہا کہ یہ تو شرافت اور جوان مردی سے بعید ہے نہ چھوڑ دوں زندہ رہیں گے تو دونوں اور مانے جائیں گے تو دونوں میں قریش کی عورتوں کا یہ تانہ نہیں سن سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو قتل کروا دیا پھر اس نے یہ رجزیہ شیر پڑھا جس کا ترجمہ ہے کہ کسی آزاد عورت کا بیٹا اپنے موکل کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا خواہ وہ مر جائے یا کامیاب ہو اور اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار سونت کر سیدنا مجزر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا جواباً وہ بھی تلوار اٹھانے پر مجبور ہو گئے جو شیمان سے سرشار تھے تھوڑی ہی دیر میں ابو البختری کو مغلوب کر کے قتل کر ڈالا علامت ابری کا بیان ہے کہ لڑائی کے بعد سیدنا مجزر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ مبوس کیا میں نے بہت کوشش کی کہ بول بختری تلوار اٹھانے سے باز رہے اور میں اسے آپ کی خدمت میں لے آؤں لیکن اس نے لڑائی کے سوا کوئی بات منظور نہ کی لڑا اور مارا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مجزر کی معذرت قبول فرمالی اور ان کی حق میں دعا فرمائی تین ہجری میں جب غزوہ اہد پیش آیا تو سیدنا مجزر رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے بدکشمتی سے وہ این مدان کارزار میں ایک ایسے شخص کے ہاتھوں شہید ہو گئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا یہ شخص سوید بن سامت کا بیٹا حارس تھا حجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوث و خزرج کے درمیان صلح کروا دی تھی اور سیدنا مجزر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حارس بن سوید بن سامت بھی مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس نے سیدنا مجزر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اپنے باپ کا قتل فراموش نہ کیا اور ان کے خلاف دل میں قدورت باقی رکھی غزبہ اہد میں موقع پا کر پیچھے سے آ کر پشت کی طرف سے آ کر انہیں شہید کا ڈالا اور بھاگ کر مکہ چلا گیا آٹھ ہجرئے میں جب مکہ فتح ہوا تو دوبارہ مسلمان ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوا تو رحمت دوالم جنہوں نے اپنے سارے دشمنوں کی جان بخشی فرما دی تھی وہیں اس اسلام قبول کرنے اور پھر مرتد ہونے اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجزر کے عوض اس کے قتل کا حکم دیا غزبہ اہد میں سیدنا مجزر رضی اللہ تعالی عنہ کے جگری دوست ابو محمد عبداللہ بن سلمہ بلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ابن زبعری کی ہاتھوں جامع شہادت کیا عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ انیسہ بنت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے شہید فرزند کو مدینہ میں اپنے مکان کے قریب دفن کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی یہ فیصلہ بھی ہوا کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے دوست سیدنا مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے چنانچہ دونوں دوستوں کو ایک ہی کمبل میں لپیٹ کر اونٹ پر رکھ کر مدینہ بھیجا گیا ان میں سے ایک ذرا لہیم شہیم تھے اور دوسرے دبلے پتلے لیکن اونٹ پر لادے گئے تو ایسے لگ رہے تھے جیسے دونوں بلکل ایک جیسے ہیں لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے عامال اور اللہ کے لیے محبت رکھنے کا کرشمہ ہے کہ جیسے یہ پہلے ایک دوسرے کے جگری دوست تھے ویسے ہی آج یہ دونوں اکٹھے شہید ہوئے اور شہادت کے بعد ایک جیسے لگ رہے ہیں سیدنا مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں شہید ہو گئے تھے اس لیے ان سے کوئی روایت منقول نہیں حافظ ابن کسیر نے البدایا والنہائے میں سیدنا مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجر لکھا ہے لیکن دوسرے تمام اہل سیر کے نزدیک وہ بالاتفاق خجر جی انساری تھے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے آج کے لیے اتنا ہی صحابہ سیریز جاری ہے اگلی ویڈیو تاک کے لیے اجازت اللہ نگے بان